ناؤزی الحجہ کے روزے کی فضیلت کیا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا کسی حدیث سے ثابت ہے نیز عرفہ کا ایک روزہ سنت ہے یا دو حبیب خان سعودی عرب سے صحیح حدیث میں ہے کہ عرفہ کا ایک روزہ اگلے اور پچھلے سال کے ایک ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے بہت بڑی فضیلت ہے اور صحیح حدیث سے ناؤزی الحجہ کا روزہ ثابت ہے اس میں دونی ملانا سنت ہے کوئی ملالے تو کوئی غلط بھی نہیں ہے بلکہ پورا ہی ناؤ دنوں تک روزے رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے لیکن جیسے محرم میں ہم کرتے ہیں ناؤ دس محرم یا دس گیارہ محرم تو ایسا زلحجہ میں نہیں ہے صرف ایک روزہ بھی رکھ لیں گے ناؤ تاریخ کا تو سنت ادا ہو جائے گی کیا ناؤ زلحجہ کا روزہ سعودیہ کے حساب سے ہوگا ناؤ زلحجہ کا روزہ سعودیہ کے حساب سے رکھیں یا پاکستان کی ناؤ تاریخ کے حساب سے شمائلہ صاحبہ کراچی سے دیکھیں جتنی بھی عبادتیں جن کا کسی دن یا وقت سے تعلق ہے وہ اسی ملک کے وقت کے حساب سے ہوں گی ہماری عید الفطر ہمارے چاند کے حساب سے ہماری اثر کی نماز یہاں جب اثر کا وقت داخل ہوگا ہمارے ایام نہر جب یہاں دس زلحجہ ہوگی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا عرفہ ان کے حساب سے ہو تو ہمارے عرفہ ہمارے یوم عرفہ کے حساب سے ہوگا ناؤ تاریخ کو تو اب جن ملکوں میں بارہ بارہ گھنٹے کا فرق ہے تو وہاں تو عرفہ کا دن ہی داخل نہیں ہوگا حالکہ سعودی عرب میں عرفہ کا دن شروع ہو چکا ہوگا وہاں تو رات ہوگی تو اس لیے جو ناؤ تاریخ کی فضیلت ہے نا وہ اس ملک کے حساب سے جب ناؤ زلحجہ ہوگی تو اس لیے کیونکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں نا جن کے کوئی وقت کے ساتھ تعلق ہے تو وقت ان کے لیے ظرف یا میعار ہوتا ہے یہ فقہ کی اسطلح ہے تو ظرف یا میعار یعنی سبب ہوتا ہے ان کے لیے تو جب وہ سبب پایا جائے گا تو عبادت متوجہ ہوگی تو سبب جس ملک میں جو تاریخ ہے وہی اس کا سبب ہے جیسے فجر کا وقت جب یہاں داخل ہوگا تو یہاں فجر کا ہوگا سعودیہ کے حساب سے ہم نہیں چلیں گے زہر یہاں کے حساب سے اثر یہاں کے حساب سے تو عیدین یہاں کے حساب سے لیالت القدر بھی یہاں کے حساب سے ہوگی ہر چیز یہاں کے حساب سے ہوگی